موسیقی 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 اور اس کے بعد ساوت ایفریقہ اور آخر میں بات ہوگی ہماری پی ایسل پی ایسل میں آج ڈیٹیل سے بات ہوگی کیونکہ پی ایسل کی ٹیمز کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم آپ کو پی ایسل کے پورے سکیجول سے آگاہ کریں گے کہ پورے سکیجول میں کون سی ٹیم کب کس کے خلاف کہاں کھلنے جا رہی ہے اور اس میں ٹائمنگ کیا ہوں گی تو بات کا آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے زمبابوے پاکستان آئی اور اوڈی آئی سیریز اچھے سے کھلا گیا اور دو ایک سے پاکستان نے اوڈی آئی سیریز کو جیت لیا تھا تی ٹوئنٹی تین زیرو سے زمبابوے کو شکستی اس کے بعد پی ایسل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا فائنل کھلا گیا جہاں پر لاہور کلندر اور کراچی آمنے سامنے آئے جس میں کراچی نے بہت آسانی کے ساتھ جیت حاصل کر کے لاہور کلندر کو فائنل میں ہار سے دو چار کیا کراچی کینگ جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے چیمپین بنے لیکن ان کی چیمپین جو ہے وہ زیادہ دیر بر قرار نہیں رہ سکی کیونکہ اب با رہا ہے پی ایسل سیکس اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اب اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہم اس میں بھی کچھ انٹرسٹنگ پلیئرز بھی شامل ہوئے ہیں اس سال بہرحال اس کے بعد پاکستان کی ٹیم پہنچی نیوزی لینڈ لیکن نیوزی لینڈ میں بہت برا حال ہوا کیا کہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہاں بلکل شاید کسی کابل سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کہا جائے تین ٹوئنٹی میں دو ہارے ایک آخر میں محمد رزوان صاحب کے بدولہ آپ یہ سمجھیں کہ جیت لیا ہے کیونکہ انہیں ایٹی نائن ایک سو اکتر ان چیس کرنے کے لیے ایٹی نائن تو ان کے تھے اور اس کے بعد پاکستان نے ٹیسٹ میچ دو سیفر سے شکست کھائی دو سیفر سے پاکستان نے ٹیسٹ میچ میں ساؤتھ ایفریقہ کو شکست دی اور محمد رزوان صاحب نے اپنی دوسرے ٹیسٹ میچے راورپنڈی میں پہلی میڈن ٹیسٹ ہنڈریٹ حاصل کی اور اس کے بعد ٹی ٹینٹی کھیلا گیا پاکستان اور ساؤتھ ایفریقہ کے درمیان جس میں ساؤتھ ایفریقہ ایک بار پھر میرے تو سمجھ نہیں آرہا کیا کہوں دو ایک سے ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم ہاری ہے ساؤتھ ایفریقہ نے مقابلہ بڑا زبادیس کیا تھا آخری میں لیکن بہرحال پاکستان کی اچھی بالنگ پہلے میچ میں رسوان قادر اور محمد رزوان کے بہت ایفریقہ ٹیم نے جیت حاصل کی محمد رزوان نے پہلے میچ میں پہلی سینچری اور یہ پاکستان کے دوسرے بیٹسمنٹ احمیش ازاد کے بعد ہے جنہوں نے تینوں فورمٹ میں سینچری سکور کرنے کا ازاد حاصل کیا ہے اور پاکستان کے یہ دوسرے ہی بیٹسمنٹ ہیں جنہوں نے ٹی ٹیم ٹی میں اپنی سینچری مقابل کیے دوہزار چودہ میں بنگلہ دیش کے خلاف ڈھاکہ میں جو ہے وہ احمیش ازاد نے ایک سے گیارہ رن سکور کیے تھے ٹی ٹی ورلڈ کب میں اور کہیں جا کر اب یہاں پر لاہور میں محمد رزوان نے جا کر ٹی ٹی میں اپنی سینچری ایک سو چار رن چونسٹھ کے اندر پر بنائے تھے ساتھ چکے بھی انہوں نے اس اننگز میں لگائے تھے اس کے علاوہ بات کریں اسمان قادر نے پہلے میچ میں دو وکٹہ حاصل کی دوسرا میچ کے لائے گیا جس میں پاکستان ہار گیا ساؤت افریقہ نے بڑی زبدست بالنگ کی ون پورٹی فور پاکستان کو روک کر چیز کر لیا انہوں نے چار وکٹوں کے نقصان پر اس کے علاوہ تیسرے میچ میں ایک سو چونسٹھ رن سکور کیے ساؤت افریقہ نے جس میں قابل ذکر سکور کر سکے تھے ڈریبٹ ملر جنہوں نے ساتھ چھکے لگائے تھے اور پانچ چوکوں کی مدد سے انہوں نے کیے ایٹی فائیف اور فورٹی فائیف بولوں کا صرف سامنا کیا باہرہ لگرس کے باوجود پاکستان نے ون سکسٹی فور کو چیز کیا ون سکسٹی نائن سکور کیا پاکستان نے چھے وکٹوں کے نقصان پر جہاں پر آخر میں عزت حسن علی نے بچا لی تھی بیس رن انہوں نے چھے گئندوں پر مقبل کر کے ٹیم کی عزت بچا لی تھی بڑھنا وہاں پر بھی لگ رہا تھا کہ پاکستان ہار جائے گا بہرحال وہاں پر بھی محمد رزوان نے اچھی پفامیس دیزی دوسرے میچ میں محمد رزوان ہی آئیز سکور رہتے ایک کیا ون تیسرے میچ میں محمد رزوان نے کیے بی آلیس بابا رازم نے چوالیس بابا رازم لگتار ناکام ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹ میچ کے چار ایننگ میں تین بار وہ ایل پی ڈبلو اور وہ بھی ایک ہی بولر کے شب مہاراج کے ہاتھ آؤٹ ہوئے تی ٹوینٹی کے پہلے میچ میں بغیر رن بنائے رن آؤٹ دوسرے میچ میں پانچ تیسرے میچ میں چوالیس اس کے علاوہ سعود افریقہ کی ٹیم میں اب واپس جا چکی ہے اب آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان سوپر لیگ دو ہزار اکیز یعنی سیزن سیکسٹ اور اب کچھ انٹرسٹنگ پاکستان سوپر لیگ میں بھی ہونے جا رہی ہیں پاکستان سوپر لیگ جو ہے وہ دو گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے نیشنل اسٹیڈیوم کراچی اور کذاپی اسٹیڈیوم لاہور میں یہ میچز کھیلے جائیں گے وہی چھے ٹیمیں موجود ہیں ہماری تو آئیے اسکورٹ کی طرف چلتے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کے اسکورٹ پر پہلے بات کر لیتے ہیں جس میں شاداب خان بطور کیپٹن ہیں ایلکس ہیلز کولن منڈرو فہیم اشرف حسین طلت آصف علی محمد موسیٰ زفر گوہر حسن علی لیوز گریکری فل سالٹ روحیل نظیر ریز ٹوپلی افتقار احمد محمد وسیم احمد سفی عبداللہ کریس جارڈن اور آقیب جاوید اس کے علاوہ کراچی کینگز کے حوالے سے اگر بات کر لیں اماد وسیم کپتان، بابا رازم، محمد عامر، کولن انگریم، عامر یامین، شرجیل خان، وقاس مقصود، ارشد اقبال، محمد نبی، ڈین کرسچن، چیک بٹ والٹن، جو کلارک، دانش عزیز، محمد علیاز، زشان ملک، قاسم اکرم، نور احمد اور اباس آفریدی لاہور کلندر کے حوالے سے اگر بات کر لیں سوہیل اختر، پھر سے بطور کپتان آ رہے ہیں جنہیں نے فائنل تک پہنچایا ٹیم کو محمد حفیظ، شاہین آفریدی، فقر زمان، ڈیبیڈ ویسے، حارس روف، بینڈ ڈنک، دلبر حسین، راشد خان، سمید پٹیل، ٹوم ایبل، زشان اشرف، آغا سلمان، محمد فیزان، ماس خان، محمد زید، جو ڈینلی اور احمد دانیال ملتان سمتان کی اگر بات کرے تو محمد رزوان کو کپتان بنا دیا گیا ہے اور شان مسود سے کپتانی لے لی گئی ہے محمد رزوان کپتان، شان مسود، شاہید خان آفریدی، رالی راسو، سوہیل تنویر، عمران طاہر، خوشدل شاہ، جیمز ونس، عثمان قادر، کرس لن، سوہیل خان، سوہی مقصود، سوہی بللا، ایڈم لت، شاہ نواز دھانی، محمد عمر، عمران خان، اینڈ، کارلوس بریتھویٹ فشاور ظلمی کے حوالے سے اگر بات کر لے تو بہاب ریاض بطور کپتان، شویب ملک، کامران اکمل، لیم لیونکسٹن، حیدر علی، ڈریبٹ ملر، مجیب الرحمان، شفن ریدر فورٹ، اماد بٹ، حمید عاصف، ساکیب محمود، امام الحق، محمد عمران، محمد عرفان، عبرار احمد، محمد عمران، ربی بپارہ اور محمد آمیر خان کوئیٹا کے بات کرے تو سرپراز احمد ایک بار پھر آئیں گے بطور کپتان بین کٹنگ، محمد حسنین، محمد نواز، آزم خان، نسیم شاہ، زاہد محمود، انور علی، کریز گیل، ٹوم بینٹن، عثمان خان شنواری، کیمران دیل پورٹ، کیس احمد، عبدالناصر، سیم ایوب، عارش علی خان، ڈیل اسٹین اور عثمان خان تو یہ ٹیمیں ہیں اور سب سے بہترین ٹاک رہا ہونے جا رہا ہے محمد ڈیزوان ورسز سرپراز احمد، دو ویکٹ کیپر کیپٹن، ایک پاکستان کے فارمر کیپٹن اور دوسرے ابھی موجودہ ویکٹ کیپر بیٹسمن یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائس کیپٹن بارحال ہم پی ایس ایل کے سکیجول کی طرف آ جاتے ہیں پہلا میچ کھیلا جائے گا بیس فیروری سات بجے یہ میچ شروع ہوگا جو کہ پہلا میچ ہے نیشنل سیڈیم کراچی میں یہ میچ کھیلا جائے گا کراچی کنز کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کوئیٹا کلیڈیٹر سے اس کے بعد دوسرا میچ کھیلا جائے گا اگلے دن یعنی اکیس فیروری دو ہزار اکیس کو اور یہ میچ کھیلا جائے گا دو بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں ہی یہ میچ ہونے ہیں اور آمنے سامنے ہوں گے لاہور کلندر اور پشاور ظلمی تیسرا میچ کھیلا جائے گا اکیس فیروری اور ٹائم ہوگا یہ سات بجے گا نیشنل سیڈیم کراچی میں یہ میچ کھیلا جانا ہے اسلام آباد اور ملتان سلطان آپس میں بھیڑنے والے ہیں اس کے علاوہ چوہتا میچ ہے بائیس فیروری سات بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں لاہور کلندر اور کوئیٹا گلیڈیٹرز کے درمیان پانچوا میچ تیس فیروری سات بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں ملتان سلطان اور پشاور ظلمی آئیں گے آمنے سامنے چھٹا میچ کھیلا جائے گا چوبیس فیروری سات بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان ساتوہ میچ کھیلا جائے گا ایک دن کا گیاب آئے گا بیچ میں اور چھبیس فیروری کو یہ میچ کھیلا جائے گا تین بجے یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہونا ہے نیشنل سیڈیم کراچی میں ہی یہ میچ کھیلا جائے گا اور میچ کس کے درمیان ہونا ہے لاہور کلندر اور ملتان سلطان کا چاکرا ہوگا آٹوہ میچ کھیلا جائے گا چھبیس فیروری کو ہی یہ میچ بھی کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا نیشنل سیڈیم کراچی میں پشاور ظلمی ورسز کوئیٹا گلیڈیٹرز نوہ میچ کھیلا جائے گا ستائیس فیروری دو بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں کراچی کنگز ورسز ملتان سلطان دسوہ میچ کھیلا جائے گا ستائیس فیروری کو شام سات بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں ہی یہ میچ ہوگا اسلام آباد یونائٹیڈ ورسز پشاور ظلمی اور اس کے بعد گیاروہ میچ کھیلا جائے گا اٹھائیس فیروری سات بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں کراچی کنگز ورسز لاہور کلندرز اس کے علاوہ باروہ میچ فرسٹ مارچ سیون پی ایم نیشنل سیڈیم کراچی اسلام آباد یونائٹیڈ ورسز کوئیٹا گلیڈیٹرز اور اس کے بعد تیروا میچ تین مارچ کو ایک دن کا گیپ بیچ میں دیا جائے گا جس کے بعد دو بہر دو بجے یہ میچ شروع ہوگا نیشنل سیڈیم کراچی میں کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا پشاور ظلمی سے چادوا میچ کھیلا جائے گا تین مارچ کو ہی اور یہ میچ شام سات بجے ہوگا نیشنل سیڈیم کراچی میں ملتان سلطان ورسز کوئیٹا گلیڈیٹرز پندروہ میچ کھیلا جائے گا چار مارچ سات بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں اسلام آباد ینائٹیڈ مقابلہ کرے گی لاہور کلندرز کا سولوہ میچ کھیلا جائے گا پانچ مارچ کو اور اس دن بھی ایک ہی میچ ہوگا یعنی شام سات بجے یہ میچ شروع ہوگا اور نیشنل سیڈیم کراچی میں ہی یہ میچ کھیلا جانا ہے کراچی کنگز مقابلہ کرے گی ملتان سلطان کا ستوے میچ میں چھ مارچ کو مقابلہ کرے گی دوپہر دو بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں اسلام آباد مقابلہ کرنے جا رہی ہے کوئی ٹرگ لیڈیٹرز کا اٹھاروہ میچ چھ مارچ کو ہی کھیلا جائے گا یعنی شام سات بجے اور یہ میچ بھی ایک ہی گراؤنڈ یعنی نیشنل سیڈیم کراچی میں شروع ہوگا لاہور کلندر اور کشاور زلمی آپس میں بھیڑیں گے انیسوہ میچ سات مارچ کو کھیلا جائے گا یہ میچ دوپہر دو بجے شروع ہوگا نیشنل سیڈیم کراچی میں ملتان سلطان اور کوئی ٹرگ لیڈیٹرز آپس میں مقابلہ کریں گے بیسوہ میچ کھیلا جائے گا سات مارچ کو ہی اور یہ میچ شام سات بجے نیشنل سیڈیم کراچی میں شروع ہوگا کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ آپس میں کریں گے مقابلہ بس یہاں پر جا کر ختم ہو جائے گا نیشنل سیڈیم کراچی کا راؤنڈ اور اس کے بعد تمام کی تمام ٹیمیں لاہور منتقل ہو جائیں گی اور دو دن کے گیک کے بعد اکیسوہ میچ کھیلا جائے گا اور یہ میچ کھیلا جائے گا دس مارچ کو لیکن یہ میچ بھی صرف ایک ہوگا یعنی شام سات بجے یعنی اس دن صرف ایک ہی میچ ہونا ہے گدافی سیڈیم لاہور میں یہ میچ کھیلا جانا ہے کراچی کنگز ورسز پشاور زلمی بائیسوہ میچ گیارہ مارچ سات بجے گدافی سیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا لاہور کلندر ورسز کوئٹا گلائیٹرز تیسوہ میچ کھیلا جائے گا بارہ مارچ کو لیکن یہ میچ بہر تین بجے شروع ہوگا گدافی سیڈیم لاہور میں ہی یہ میچ کھیلا جانا ہے ملتان سلطان اور پشاور زلمی آپس میں مقابلہ کریں گے چوبیسوہ میچ میں جو کہ بارہ مارچ آٹھ بجے یعنی اسی دن رات آٹھ بجے گدافی سیڈیم لاہور میں لاہور کلندر اور اسلام آباد یونائٹیڈ آپس میں مقابلہ کریں گے پچیسوہ میچ میں جو کہ تیرہ مارچ دوپہر دو بجے گدافی سیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا کراچی کنگز اور کوئٹا گلائیٹرز کے درمیان چوبیسوہ میچ تیرہ مارچ شام سات بجے گدافی سیڈیم لاہور میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطان آپس میں مقابلہ کریں گے اور اس کے علاوہ 27 میں مچ میں جو کہ 14 مارچ پہر 2 بجے کھیلا جائے گا قدافی سٹیڈیوم لاہور میں ہی اس مچ کو بھی ہونا ہے اور پشاور ظلمی اور کوئیڈا گلیٹیٹرز اس مچ میں آپس میں مقابلہ کریں گے 28 میں مچ میں جو کہ 14 مارچ شام 7 بجے قدافی سٹیڈیوم لاہور میں ہوگا لاہور کلندر اور کراچی کینگز آپس میں مقابلہ کریں گے 29 میں مچ 15 مارچ کو یہ مچ کھیلا جانا ہے لیکن یہ میچ شام سات بجے یعنی اس دن صرف ایک میچ ہوگا اور یہ میچ بھی وہی گدافی سٹیڈیوم لاہور میں ہی کھیلا جائے گا اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی تیسوا میچ جو کہ سٹیج میچ اس کا آخری میچ ہوگا جو کہ کھیلا جائے گا سولہ مارچ شام سات بجے گدافی سٹیڈیوم لاہور میں اور یہ میچ آپس میں کھیلیں گے ملتان سنتان اور لاہور کلندرز یہاں پر جا کر ختم ہو جائے گا سٹیج راؤنڈ اور اس کے بعد شروع ہونا ہے کالیفائر راؤنڈ جو کہ کالیفائر ون جو ہے جو کہ ہم فرس کالیفائر جسے کہتے ہیں وہ ہوگا اٹھارہ مارچ کو سات بجے یہ میچ شروع ہوگا اور یہ میچ اسی شیڈیول کے مطابق گدافی سٹیڈیوم لاہور میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ پہلی اور دوسری ٹیم کے درمیان کھیلا جانا ہے ایلیمنیٹر ون جو کہ انیس مارچ آٹھ بجے کھیلا جانا ہے رات میں گدافی سٹیڈیوم لاہور میں تیسری اور چوتھی ٹیم کے درمیان ہوگا ایلیمنیٹر ٹو اور یہ میچ بیس مارچ یعنی لگتار تینوں میچیں سو گے یہ میچ شام سات بجے گدافی سٹیڈیوم لاہور میں کھیلا جائے گا اور یہ میچ جن کے درمیان ہونا ہے جو کہ کالیفائر ون میں ہاری ہوگی اور جو ایلیمنیٹر ون میں جیتی ہوگی تو ان دونوں کے درمیان یہ میچ کھیلا جائے گا اور یوں فائنل کھیلے جائے گا بائیس مارچ شام سات بجے غداف اسٹیڈیم لاہور میں جس کے بعد پی ایس ایل سکس کا اختتام ہو جائے گا بارحل ہم آپ کو کچھ اور بھی انٹریسٹنگ چیزیں بتا دیتے ہیں جاتے جاتے جانے سے پہلے ہم آپ کو ضرور بتانا چاہیں گے کہ برادکاسٹرز کے بارے میں کہ یہ میچز کون کہاں کہاں دیکھ سکتا ہے اگر آپ یوکے میں ہیں تو آپ کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ ہم ٹی وی پی ایس ایل سکس کو لائب برادکاسٹ کرے گا اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں غازی ٹی وی اور چین لائن یہ دو چینلز جو ہے وہ پی ایس ایل کو لائب برادکاسٹ کریں گے اگر آپ ساؤت ایفریقہ میں ہیں تو سوپر اسپورٹ ایک ایسا چینل ہے جو کہ پی ایس ایل سکس کو لائب برادکاسٹ کرنے جا رہا ہے یو ایس اے میں اگر آپ موجود ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ویلو ٹی وی آپ کو پی ایس ایل لائب دکھائے گا نیوزیلینڈ میں سکائے سپورٹ آپ کو لائب دکھائے گا یورپ میں ہم ٹی وی آپ کو پی ایس ایل لائب دکھائے گا اور آسٹریلیا میں اگر آپ موجود ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جانی بینہ سپورٹ جو کہ آپ کو پی ایس ایل لائب دکھائے گا کینیڈا میں اگر آپ موجود ہیں تو ویلو ٹی وی وہاں پر بھی آپ کو لائب دکھائے گا کریبیا میں آپ موجود ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فالو سپورٹس آپ کو پی ایس ایل لائف دکھانے والا ہے اس کے علاوہ ملیشیا میں اگر آپ موجود ہیں تو آسٹرا کرکٹ آپ کو یہ پی ایس ایل دکھانے جا رہا ہے اس کے علاوہ انڈیا میں اگر آپ موجود ہیں تو ڈی سپورٹ جو کہ پہلے کہا جاتا تھا لیکن اب اس کا نام یورو سپورٹ رکھ دیا گیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یورو سپورٹ پی ایس ایل کو لائف براڈکاسٹ کرے گا اگر پاکستان کی بات کی جائے تو جیو سوپر اور پی ٹی وی سپورٹس جو ہے پاکستان ٹیلی ویزن یہ دونوں جو ہیں وہ پی ایس ایل کو لائف براڈکاسٹ کریں گے اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی پی ایس ایل لائف دکھا جائے گا پی سی بی کے آفیشل چینل پر اس کے علاوہ اگر آپ افغانستان میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وطن ٹی وی اور آر ٹی ای سپورٹس یہ آپ کو دکھائیں گے لائف تو یہ کچھ چینلز ہیں جو کہ آپ کو لائف دکھانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ریڈیو میں ایپ ایم ون او سکس پوائنٹ ٹو جو کہ آپ کو لائف کومنٹری سنائے گا بول بائی بول کومنٹری ہر میچ اس کی اردو میں جو آپ کو ایپ ایم ون او سکس پوائنٹ ٹو میں سننے کو ملے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں تو کومنٹیٹرز کے بارے میں کہ کون کون سے کومنٹیٹرز اس بار کومنٹری کرنے چاہ رہے ہیں یہ بہت اہم چیزیں بھلے پی ایس ایل میں دیکھنے والوں کی تعداد جتنی بھی ہو لیکن سننے والے خواہش رکھتے ہیں کہ اچھے اچھے کومنٹیٹرز کومنٹری کریں بہرحال پاکستانی کومنٹیٹرز کی بات کریں تو باسط خان رمیز راجہ سن امیر اور اروج ممتاز کومنٹری پینل میں شامل ہیں اس کے علاوہ اگر اردو کومنٹری کی بات کریں تو تاریخ سعید اور سکندر بخت کا نام اس وقت سر فہرستے اور اگر ورلڈ کلاس فورن کومنٹیٹرز یعنی جو انگلیش کومنٹیٹرز جسے ہم بات کرتے ہیں کہ باہر کے جو کومنٹیٹرز آتے ہیں ان میں اگر نام لیا جائے تو ڈیویڈ گاور جن کا نام واقعی کسی تعریف کا محتاج نہیں سیونڈ ڈول پامی مبانگوہ جے پی ڈومنی انہیں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کیونکہ پی ایس ایل میں اسلام آباد کو جو دوسری بار کامیابی دلانے والے کپتان تھے وہ جے پی ڈومنی تھے کیونکہ آخری میچ میں کپتانی جے پی ڈومنی نے کی تھی بہرحال وہ پی ایس ایل میں ان کا آخری میچ تھا اس کے بعد انہوں نے کوئی میچ نہیں کھیلے اور اس کے علاوہ ڈینی ماریسن ڈومنی کورک اور ایلین ویلکنز یہ کومنٹیٹرز موجود ہونے والے ہیں جبکہ پی ایس ایل میں پہلی بار جو کومنٹری کرنے آرہے ہیں وہ ہیں جے پی ڈومنی اور سائیمن ڈول تو یہ لوگ جو ہیں وہ کومنٹری پینل میں شامل ہیں امید ہے کہ آپ کو شو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کی کومنٹ کا انتظار رہے گا اور امید ہے کہ آپ لوگ آنے والے شو کا انتظار کریں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے یہ ضرور بتا دیجئے گا کہ آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ویسے تو ہم ظاہر سی باتیں پی ایس ایل میں سب کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کوئیٹا کو سپورٹ کر رہے ہیں کونسی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ سرپاس بھائی کی وجہ سے کچھ لوگ کراچی کو بابر بھائی کی وجہ سے سپورٹ کریں گے ضروری نہیں ہے کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ کوئیٹا کو کریز گیل کی وجہ سے بھی سپورٹ کریں گے کچھ لوگ لہور کو پواد رانا یا راشد خان کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں یا فخر زمان کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں یا بینڈ ڈنگ کی یا محمد حفیث پروفیسر صاحب کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ پشاور ظلمی کو اگر وحاب ریاض کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں کامران اکمل کی یا حیدر علی کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں یا امام الحق کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں یہ بھی آپ نے بتا رہے ہیں ملتال سلطان کو آپ محمد رزوان کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں یا شان مسود کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں کس کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں یہ آپ نے بتا دینا ہے آپ کی اطلاعات کے لئے عرض کر دیتا ہوں کہ اس بار مہین علی موجود نہیں ہے ملتان سلطان میں اگر آپ اسلام آباد یونائٹڈڈ کا سپورٹ کر رہے ہیں تو بھئی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کیا شداب خان کی وجہ سے یا کولن منرو کی وجہ سے یا کس کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں یہ آپ کو بتانے ہیں انشاءاللہ اگلے آنے والے شو میں آپ لوگوں سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے مزبان کو دیجئے اجازت خدا حافظ